دو میڈے کے لیے رفیق شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں تو وہ سٹیج پر آئیں رحمدہ و نسلی علی رسولِ حلق کریم اما باق فاؤں بللہ این الشیطان وقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قائدین لوار حسین وڑی صاحب جناب سعید کانجو صاحب جناب عشر لنگ ریال صاحب اور طول برادری شاہ برادری بٹے برادری اور تمام برادری الحمدللہ یہ اجتماعی جو جلسہ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا پر کی اجتماعی تمام برادرییاں شہید کانجو گروپ کے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور زبار حسین کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سندرہ جلائی کو مہرے لگا کر یہ شہر ثابت کر دے گا جوڑی صاحب کہ انشاءاللہ یہ کل بھی مسلم لیگ کا گھڑ تھا آج بھی مسلم لیگ کا گھڑ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مسلم لیگ کا گھڑ ہے رہے گا میں مختصر ٹائم کی وجہ سے تمام کا شکر غزار ہوں کہ ستارہ جلائی کو مہرے شیر پر لگا کر ثابت کر دیں کہ یہ شہر پاکستان مسلم لیگ کا ہے شکریہ جناب رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب یہ سپیڈو بس سروس جب چلنے لگی نا تو خان صاحب نے یہ توفت ہمارے دنیا پر کو بہت شکریہ خان صاحب کا لیکن اس میں بھائی زوار صاحب نے ایک بات کی کہ یار اگر یہ سپیڈو بس سروس چلانی ہے ہمیں الیکشن تک تو ہمیں نہیں چاہیے ہم اس الیکشن تک اس کو نہیں ہمیں چلانا چلانا ہے تو مستقل ہم نے پھر بھی ایک سال کے بعد الیکشن میں آنا ہے تو یہ بھائی زوار صاحب نے انہیں یہ بات ریکوست کی انہیں کس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی بہاوت پر بھی اور ملتان بھی یہ دونوں سیڈیں چلیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا ایک اور بہت بڑا آپ دنیا پر والوں کو ملنے والا ہے انہوں نے روکا تھا تو ہے لیکن میں یہاں کرنا اس لیے چاہتا ہوں میں خوش بہت ہوں کہ جلسہ بہت پیارا اور بڑا ہے کیونکہ آج نظر آ رہا ہے کہ زوار بھائی ہمارا ایم پی اے بن گئے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے یہ چوک ہے دونوں یہ بھی انقریب انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ جو ہمارے دو دنیا پر بن گئے ہیں ایک دنیا پر جنوبی اور ایک مشرقی پجاب ایک بنگاوی پجاب دونوں بن گئے ہیں ہم یہ ایک دنیا پر بن جائے گا دونوں جس کی وجہ سے ہمارے کٹ کھلے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اللہ تعالی ہی ہمارے کٹ کھل جائیں اور ہم ہمارے کارو مار بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ میں اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت کی پیارے بھائی جناب اتااللہ عوان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیال آپ کا اضافہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوار شہنگڑائی صاحب جناب چونہی عرشت لگریات جناب ساتھ کو شیٹ سانگی صاحب جناب راندو صاحب شباز صاحب دور صاحب اور جتنے کی ہمارے منتظمین جلسہ ہیں جناب عمر بھائی اور جتنے بھی منتظمین جلسہ ہے میرے دوستوں مدربوں اللہ علیکم وقت کی کمی ہے سب سے پہلے تو ابھی جیسے ہمیں درست داخل ہوئے تو کانجو صاحب کی کال آئی تو انہوں نے کہا میں یہاں سے کوئی آدمی لائف چلا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جلسہ میں دیکھ رہا ہوں میرا تمام لوگوں کو سلام عرض کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ اگر میں دس مہینوں میں ایک سو کلو میٹر چھپیس چوبیس عرب روپے کی سڑک بنا سکتا ہوں تو انشاءاللہ جو آپ کے یہ مسائل ہیں چھوٹے موٹے انشاءاللہ یہ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہنے تو بہت باتیں ہوتی ہیں لازمی بات ہے ہر شخص اپنی جماعت کے لیے باتیں بھی کر لیتا ہے اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں اس کے پاس فلسوے بھی ہوتے ہیں لیکن اب وہ دور نہیں رہا وہ میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں باپ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کتنا کیا میرے بھائیوں آپ تمام حدرات گواہ ہو دنیا پور کے باسیوں آپ لوگ گواہ ہو میں بھی بڑے عرصے سے آپ کے در دولت پہ کسی پلیٹ فارم سے حاضر ہوتا آیا ہوں کہ دنیا پور میں جتنا بھی کام ہوا ہے جتنا بھی کام ہوا ہے یا وہ شہید کانجو گروپ کے عبدالعوان خان نے کرایا ہے صدیق خان کانجو نے کرایا ہے صحیف آوان نے کرایا ہے اس کے علاوہ جیسے شباز صحیح کہہ رہے تھے